ہلو فرینڈز بلہ مندر میں درشن کرنے کے بعد اب ہم آپ کو اپنے سرکاری گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں پر اب وہاں پر گھر نہیں ہے ایسا لوگوں نے بتایا کیونکہ بھوپال میں سمارٹ سیٹی بنانے کے کارن وہاں کے گھر جو پرانے تھے ان کو توڑ دیا اب وہاں پر کچھ اور نیا کچھ بنانے والے ہیں وہ تو ہم کو آئیڈیا نہیں ہے پر آپ کو لیے چلتے ہیں اسی ایڈیا میں یہ ابھی ہم روشن پرہ پر ہیں پھر اس کے بعد نیو مارکیٹ جائیں گے ایدھر گئے سب سے بڑی بیلڈنگ تھی ہمارے بچپن کی یہ سب سے بڑی بڑی بیلڈنگ تھی ہے ابھی تو سیدھے ہی جانا ہے ایدھر سے بھی لے سکتے ہیں دشیرہ میدان ایدھر آ جائے گا ایدھر نہیں آئے گا آگے سے آگے سے آگے سے آگے سے آگے آرے کچھ پتا ہے یہ رنگ میل ہے رنگ میل تو ابھی آگے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں دشیرہ میدان کی اور دشیرہ میدان میں سارے فیلمی ایکٹر وغیرہ آتے تھے اور پولیس کی دیوٹی ہمارے گھر کی چھتوں پر بھی لگتی تھی اور ہم لوگ کافی انجوائے کرتے تھے اور کافی خوش ہوتے تھے جب پولیس کو دیکھتے تھے تو من میں آتا تھا کہ ہم بھی بڑے ہو کر پولیس بنیں گے پر ایسا کچھ ہوا نہیں ہم پولیس نہیں بن پائے یہ تو ادھر پہلے وہ پرانے مچھلی گھر تھا اس روڈ پہ اس روڈ پہ تھا یہ تو وہ ہو گیا کملہ پارک آنا وہ تو رہا ہے اور جبکہ کچھ اچھے بیلڈنگ بنی تھی یہاں سے اب آگے جائیں گے رائٹ سائٹ پر جائیں گے ابھی تو ہم لیفٹ سائٹ پر موڑ گئے اگر رائٹ سائٹ جاتے تو رانی کملہ پتی کا محل بھی آتا ہے وہ ہم لوگ بچوں میں بہت جاتے تھے اور ابھی تو کافی ٹائم سے گئی نہیں ہے وہاں پر پہلے بھی وہ کافی خندت حالت میں تھا آپ تو پتہ نہیں آپ کیسی حالت میں ہیں کبھی نیکس ٹائم وہ پال جائیں گے تو آپ کو پھر سے وہاں لے کے چلوں گی یہ پورا بی آئی پی ایریا ہے یہاں پر مکھے منتری ہے اور کافی سارے منتریوں کے بھی بنگلے بنے ہوئے ہیں یہ جو آپ سامنے گاڑی وغیرہ رکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اسکول کی بس یہاں پر ہمارا گھر تھا سرکاری گورنمنٹ گھرہ پاپا کو ملا تھا اور اس کے سامنے ہی ہمارا قستروہ اسکول تھا یہی پہ ہم پڑھنے جاتے تھے ٹریل تک ہم نے یہی پہ پڑھائی کی تھی اور اب سب کچھ بہت بدل گیا ہے گھر تو سارے توڑ دیئے وہاں پر اور ابھی کب کیا بنانے والے ہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے اور یہ ایک مندر تھا یہ بھی ایک سرکاری گھر میں ہی مندر بنا لیا تھا وہ اب اتنا بڑا ہو گیا مندر اور یہ بھی پورا الگ چینج ہو چکا ہے جوار چوک ہے پورا چینج ہو گیا مطلب بچوں میں ایسا نہیں تھا ابھی تو ہم یہاں آئے ہیں تو اس جگہ کو پہچان نہیں پا رہے کہ آپ سامنے دیکھ رہے یہ سب سرکاری مکان ہیں جو توڑ دیئے گورنگ نے تھوڑا بھو تو اور کیا اسی جگہ پہ جو ریزٹریہ ہوتی تھی یہاں پہ نہیں تھی یہاں پہ نہیں تھی یہاں پہ نہیں تھی یہاں پہ گھر سے سیدھا رسطہ اور ہم دو ریکھوں دوں ہم یہاں پہ رہے تھے اور مچھلیاں بھی پکڑتے تھے جھرنے میں کافی مچھلیاں رہتی تھے ہم بچون میں ایسے ہی کھیل کھیلتے تھے ہمارا پورا ٹائم پاہر پہ چڑھنا جھرنے میں نہ آنا اسی میں بیٹھتا تھا اور اب اس مندر کا نام بھی الگ رکھ دیا ہے اور یہاں پر سروپنند سروسوٹی جی آتے تھے بچون میں ہم ان کو بھی ان کو بھی ہم نے دیکھا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ایک بار ایسی افوا فیالی تھی افوا تھی یا صحیح تھا وہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم تو بہت چھوٹے تھے اس ٹائم پہ کہ سنکر جی بھگوان دودھ پی رہے تو ہم لوگوں نے بھی لائن لگا کہ اسی مندر میں تھے سنکر جی کو دودھ پلایا تھا ہاں ادھر چڑھتے تھے پہلے یہ بانے ہونا تھا نہیں یہ والا ہاں یہ یگی ہوتے تھے یہاں اور بچے تو تب بھی پڑھنے آنے لگے تھے ایسے ہی ہے ہاں اب ہوتے تھے یہ پہلے میں تھے ادھر پانی بہتا تھا ابھی ان کو ڈھک دیا ہے اب ڈھک دیا ہے مغوان کو ابھی ادھر دھکھ کے ہم وہ نمسکار کرتے تھے یہاں جھرنے بہتے رہتے تھے پہلے تو کھلے میں پانی ہے پانی ہے نا تب ہی تو جھرنے سے نا ادھر بھی جھرنے بہتے تھے ہمارا ڈیلی آنا ہوتا تھا سامکی آرتی کرنے آتا تھے آہا پونہ سے ڈیلی آئے کروں گی سامکی آرتی کرنے سنکر جی پچیس سال بعد آیا سنکر جی کے پاس پہلے ادھر پرکرمہ بھی کرتے تھے آپ گیٹ بات کر دیا پرکرمہ کرنا نہیں یہ سوسائیٹی اپنے سامنے بنی تھی جھرنے سا سوسائیٹی یہ فلیٹ اپنی کتنے سہلی رہتی تھی جھرنے سا سوسائیٹی میں ابھی بہت سال ہو رہا بہت سال ہو رہا پچیس سے تیس سال تیس سال یہ پہلے پانے تھے چڑھ کے ہی آتے تھے وہاں کا ہی سے رہتا تھا وہ وہاں رہتا تھا ایدھر بیلڈنگ نہیں تھی پہلے ایدھر آتے تھے چڑھ یہ ابھی بن گئے آسرم جیسا ایدھر پہ سونوں کو دیوی جی بنایا ہے اس کے لائے تھے یہ کھلا ہوئی تھا اور نیچے سے جھرنا سب ہیتا تھا کور نہیں تھا یہ جو اب مندیر ہاں پہ ہم جا رہے ہیں یہ مندیر تو پہلے نہیں تھا یہ ابھی نیا بنا ہے مجھے لگتا ہے اور مندیر بھی کافی اچھا بنا ہوا ہے اور ساؤتھ انڈین اسٹائل میں بنا ہوا ہے یہ مندیر بہت اچھا مندیر بنا ہے اور اس میں سارے بھگوان جی کی مورتی ہے اور یہاں پر سوامی ساروپانان جی کی بھی پوٹو لگی ہوئی ہیں وہ بہت آتے تھے یہاں پر کا تھا مطلب بچپن میں ہم نے کافی ان کو سامنے سے دیکھا تھا ان کی پروچن وغیرہ ہوتے تھے اور یہ جو ایک لڑکی ابھی آئی ہے اس سے بھی ہم نے بات کی تھی یہ بھی پونا میں ہی رہ گئے جوب کر رہی ہے ابھی بھوپال آئی ہوئی اپنے گھر پر اور دیکھیں مندیر کتنا سندر ہے سب بھی بھگوان ہیں یہاں پر آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ڈی پی ایج جو چلاتے ہیں ان کے ممی پاپا ہیں ایسا ہمیں وہاں پر کسی نے بتایا تھا اور جو سامنے آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ آشرم بنے ہوئے یہاں پر بچے رہتے ہیں ودیارتی اور دھرم کی پڑھائی کرتے ہیں اور یہ سامنے یہاں بھی کافی سارے گھر بنے تھے گورنمنٹ کوئٹر پر اب سب توڑ دیئے یہاں پر ہماری فرینڈ رہتی تھی اور اب تو یہاں پر کوئی بھی ہمارے گھر چانتے نہیں ادھر آتے تھے رجسٹری کرانے موسیقی 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 موسیقی